السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اہم عثمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اوروڈی کے ساتھ حاضر ہوں یو آئی میں اگر آپ لیگل طریقے سے اسٹے کرتے ہیں آپ یہاں پر کوئی دکہ فرات وغیرہ نہیں کرتے آپ یہاں پر کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کرتے پھر تو آپ یہاں پر بھی سکون سے رہ سکتے ہیں اور جب آپ اپنی کنٹری میں جائیں گے چاہے آپ چھوٹی میں جا رہے ہیں یا دوستو آپ کینسل ہو کر جا رہے ہیں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہے لیکن اگر دوستو آپ کے اوپر یو اے میں کوئی کیس ہے چاہے وہ کسی بھی نویت ہے تو کیا آپ جب چھوٹی میں جائیں گے تو ائرپورٹ میں آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے یا دوستو آپ جب کینسل ہو کر جاتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر جو کیس ہے اس کو آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کتنی پریشانیاں بن سکتی ہیں اس حوالے سے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا اور وہ لوگ جو کے یو اے کے اندر موجود ہیں وہ اسپیشلی میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکنز کو بھی انیبل کر دیتا ہے کہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لیگل طریقہ سے یہاں پر اسٹے کرتے ہیں اور بلکل صاف شفاف طریقہ سے یہاں پر یو اے کے اندر اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن دوستو اگر آپ یو اے کے اندر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ آپ کے مختلف کیسز کے اندر نام آ جاتے ہیں چاہے وہ آپ کا ڈریکٹ ہو یا انڈریکٹ ہو آپ کے لیے کافی ساری پریشانیاں کریٹ ہونے کا چانس بن سکتا ہے آپ کو بیضات بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر یو اے کے اندر موجود ہیں آپ کوئی بھی اسکیم کرتے ہیں کوئی فرائٹ وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر کیس ہے اور کیس دوستو اتنا لمبا ہو گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا لیکن وہ ختم نہیں ہوا تو یہ آپ کے لیے کافی پریشانی والا مسئلہ ہے اگر آپ چھوٹی میں گھر جائیں گے اور آپ کے نام کے اوپر کیس ریجسٹر ہے تو آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے یہاں پر کوئی بھی کرمینل ایکٹیویٹی کی ہے اور وہ کیس آپ کے اوپر ایک بار آپ کے نام کے اوپر ریجسٹر ہوا آپ کے امرت آئیڈی کارڈ وہاں پر انوال ہوئی اس کے بعد دوستو چاہے وہ کیس آپ یو اے کے اندر موجود ہیں اور اس کی ہائرنگ نہیں ہو رہی لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نام اس سے ڈسچار ہو چکا ہے ڈسمس ہو چکا ہے بلکہ جیسے ہی آپ چھوٹی میں جائیں گے تو آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی میں جانے کے ٹائم آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوتی یا کہ دوستو آپ کے نام کے اوپر کوئی اتنا بڑا فراد ہوتا ہے کوئی پیسوں کا کیس آپ کے نام کے اوپر ہوتا ہے آپ چھوٹی میں جاتے ہیں تو پریشانی نہیں بنتی لیکن جیسے ہی دوستو آپ کینسل جاتے ہیں تو آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے آپ کے نام کے اوپر جتی بھی پیسوں کا کیس ہے وہ پیسے آپ کو جمع کر کے یو اے کے اندر دوستو اس کے بعد آپ کو خلاصی ملے گی اس کے بعد دوستو ایک دوسری یہاں پر بھی مثال آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہاں پر کسی آدمی کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا تھا اور کیس آپ کے نام کے اوپر ریجسٹر ہو گیا تھا جس میں آپ کو کسروار قرار دیا گیا تھا تو یو اے کے اندر آپ موجود ہے تو آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چھوٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر یہ چیز دوستو آپ کے نام کے اوپر ریجسٹر ہوئی تھی وہاں پر یہ چیز شو ہو جاتی ہے ائرپورٹ کے ریکارڈ میں کہ آپ کے نام کے اوپر ایک کیس ہے جو کہ ابھی تک ریجسٹر ہے اس کو ڈسمس نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ دوستو کچھ نہ کچھ پرابلمز پیش آ سکتی ہیں اور بہت سارے کیس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نام کے اوپر اگر چل رہے ہیں اور آپ نے ان کو ختم نہیں کیا دوستو تو آپ کے لیے فیچر میں پریشانیاں بن سکتی ہیں یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یو اے کے اندر کسی بھی قسم کا جرمانہ ہوا تھا اس کا آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں کروایا نہ ہی آپ نے اس کی معافی کروای نہ ہی آپ نے اس کو پیک کیا تو ایسی صورت میں دوستو جب آپ یو اے سے ایکزٹ کریں گی تو آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے اگر آپ چھوٹی میں جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی میں جائیں تو آپ کے لیے پریشانی نہ بنیں لیکن جیسی ہی آپ یو اے سے کینسل ہو کر جائیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہ پریشانی بن سکتی ہے آپ کے نام کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ اداک کیے بغیر پھر آپ کی جان نہیں چھوٹی گی اس لیے یہ پوری ویڈیو بنانا کا مقصد صرف اتتا ہے کہ یو اے ای کے اندر خدا نہ خاصتہ آپ کے نام کے اوپر کوئی بھی کیس ہو جاتا ہے کوئی دوسرا آدمی چاہے آپ اس کیس کے اندر انوالو ہیں یا نہیں ہے اگر دوستو کیس آپ کے اوپر سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ یو اے ای کے اندر رہتے ہوئے اپنی سروس کے دوران ہی کریں کیونکہ جب آپ سروس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کی بہت سارے اپشن موجود ہوتے ہیں اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیکن جیسے ہی دوستو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں بجتا ان تمام چیزوں کو کانٹرول کرنے کے لیے ہینڈل کرنے کے لیے تو یو اے ای کے اندر رہتے ہوئے خدا نہ خانستہ ایسی کسی بھی سیچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ تمام چیز ڈسمس کریں کلیر کریں اپنے ایمرت آئی ڈی کارڈ بلکل آپ کلیر کریں آپ کا دوستو جو پاسپورٹ ہے وہ اگر کسی بھی جگہ ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوال ہو جکا ہے تو اس کو کلیر کریں اس کے بعد آپ یو اے ایسے ایکڈیٹ کریں اگر آپ چھوٹی میں جانا جاتے ہیں تب بھی بہتر ہے لیکن اسپیشلی دوستو اگر آپ کینسل جانا جاتے ہیں تو آپ کے نام کے اوپر کوئی بھی ایسا کیس ہے کوئی دوستو ایسا کام جو کہ آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اس کو ختم کر کے جائیں تاکہ فیوچر میں آپ کے لیے یا ایرپورٹ میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے کسی بھی قسم کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اسی بارے میں کوئی اور بات آپ جاننا چاہتے ہیں پرسلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے اسٹرگرام کے اوپر جا کر فالو کر کے مجھے میسک کر دیں میں انشاءل آپ کو ریپلائی دی دوں گا ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ